اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جو مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی میں سو گئے اٹھا تھا تو دیکھا بات بہت بڑے ہوئے پڑے ہیں اور ساتھ میں بیئر بھی بہت بڑی بڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے ہم جائے تو سیٹنگ کروا گیا پھر اس کے بعد آگے اپنا ناشتہ گرا کر کے پھر آپ کو آج میں نے ارفہ کریم کی قبر کی فادخانی پر جانا ہے اور وہاں کی آپ کو سیئر بھی کروا نہیں ہے تو پھر آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے تو دوستو ہم ادھر آ چکے ہیں سیلون پر اور ادھر ہم کٹنگ شٹنگ کرواتے ہیں بیئر شیٹ سیٹ کرواتے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد دکھاتے ہیں اور آپ بتائیے گا کمینٹ میں کیسا لگا آپ کو سارا ہی مزید شوید 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 آج میں ڈیت کرواتے ہیں اور دیکھیں آپ کا بھائی چکنا لگ رہا ہے کیا سمجھ رو آپ سمجھ رو تو ملتے ہیں آپ کو گھر چاہاں گا اور ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور نہانے لگے آپ کو پھر ملتے ہیں دوستو ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اور اب جانے لگے ہیں جانے کی تیاری ہے بلکل تو آپ کو رستے بھی ملتے ہیں اور ہم آرے ساتھ دیکھیں یہ حسان ہے دہود ہے سے کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر اور ساتھ میں آئرہ نور آئے جائے گی اور ہم جا کے آپ سے رستے میں بات کرتے ہیں مزید اور ہم چل پڑے ہیں تو دوستو ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑا آدھا رستہ تیار کر لیا اور تقریبا پانے دس منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا ارفہ گریم کے بارے میں وہ کون تھی کام پہ رہتی تھی تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی واحد آئی ٹی ایکسپرت ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں جس نے سالوں کا جو ترقی کا سفر تانا اس نے دنوں میں تیع کیا ہے یہ فیصل آباد کے بائی کام اور آمدوالی میں پیدا ہوئی تھی تو اس نے چودہ سال کی کم عمر میں اپنا آئی ٹی کا مایکرو سوفٹ کا امتحان پاس کیا اور پہلی جو کم عمر بچی تھی پاکستان میں اس نے اپنے سیٹیفکیٹ حاصل کیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بل گیٹس نے اس کو امتحان پاس کرنے کے بعد بل گیٹس نے اپنے پاس بلایا دس منٹ کی میٹنگ کی اسے ہیڈکوارٹر کا دورہ وغیرہ کروایا اپنے اور ساتھ ساتھ جہاں بھی کانفرنس ہوئی آئی ٹی کی اس نے پاکستان کی نمائندگی کی بہت اور بہت سارے اوارڈ بھی حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارفاگریم نے رامدوالی میں اپنے دادا جان کے نام پر کمپیوٹر لیب بھی بنوائی ہے جو ابھی تک کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ادھر رامدوالی میں پروجیکٹ چل رہے ہیں ارفاگریم کے نام سے ارفاگریم کی پارک بھی بنوائی ہے انہوں نے اور ساتھ اپنا رامدوالی کا نام بھی جو ہے وہ ارفاگریم کے نام پر رکھ دیا گیا ہے گورمینڈ نے اس کو زیادہ ترقی دینے کے لیے اس کا نام بھی مارے گاؤں کا نام بھی ارفاگریم نگر رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلائنگ کا بھی سیٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے اس نے کم عمری میں جہاز بھی چلایا ہے اور انہوں نے ان کو اپنا سیٹیفکیٹ سے بھی نمازا ہوا ہے دوستو ارفاگریم نگرم دعوی پاکستان کی واحد وہ لڑکی ہے جس نے بہت سارے زیادہات حاصل کی ہیں اور اچانک ایک دن دل کا دورہ پڑھنے سے وہ اپنے خال کے کیسے جا ملے اور آپ کو ہم فاتح خانی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ بھی رامدوالی کا جب بھی چکل لگائیں اور آگر ادھر فاتح خانی کریں تو دوستو ہم ادھر پہنچ چکے ہیں اور یہ ارفاگریم نگرم دعوی کی قبر ہے جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے یہ ان کے سارے باوجداد کی قبریں ہیں دادا جان دادی جان کی ہیں موسیقی 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 علی آدرباج موسیقی یہ بھی بائک کی نا چیوب دلوا آگے لائیں اور یہ مجھے لگتا پھر پینچر ہو گئی ہے مہا خیل چشول آیا یہ ہے کتنا یہ ہے 600 کون ہی ہے لوگ کہاں سے آتے ہیں اس کی نمبر پہ اٹھ بھی لگو آلو رکھو جرہ سبر کرو یہ باندر کلہ کھے رہے ہیں ساری جوتو جوتی وہ پڑے ہیں یہ دیکھیں باہر کھانچنا ہے دائرے سے بجا آئے گا نا بھلو رکھو جرہ سبر کرو بولا دھککہ بککی نے کرنے کا ارم سی لینے کا لے گے تو گائز آج کا بلوگ ہم انڈ کرتے ہیں تو آپ جس نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور سبسکرائب کریں لازمی تاکہ ہماری مزید ویڈیو آ سکیں اور فلال ہمارے شورٹ بلوگ چل رہے ہیں مزید آگے بڑے بھی آئیں گے اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے